برکت یہ برکت کا کنسپٹ کیا ہے آج بہت سارے لوگ دنیا کے اندر برکت کے کنسپٹ کو بھول رہے ہیں ہر چیز صرف نمبرز میں ہوتی ہے نمبرز نمبرز جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے برکت ایک باطن چیز ہے چھپیوی چیز ہے برکت لفظ برکا سے آتا ہے برکا وہ پونڈ کو کہتے ہیں جس میں بہت سارا پانی ہو تو برکت کے اندر مطلب یہ ہے کہ کم میں زیادہ کا فائدہ کم میں زیادہ کا بینفٹ یہ کیا ہے دیکھیں کہ ایک بات سمجھیں اور ہم سب یہ دنیا کے اندر اپنے تجربوں سے جانتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پیسے تھوڑے ہاتھ میں ہوتے ہیں لیکن زیادہ آقام ہو جاتے ہیں اور کئی بار ایسا ہوتا ہے بہت سارے پیسے کھر چکے ہیں کہاں گئے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ برکت کا کنسپٹ یہ ہے کم میں زیادہ کا فائدہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البائی یعنی بالخیار بیچنے اور خریدنے والے کے پاس اختیار ہے معلم یا تفرقہ جب تک دونوں الگ نہ ہو جائے فَإِن صَدَقَ وَسْلَحَ اگر سچ کہیں گے ایک دوسرے کا بھلا چاہیں گے بُورِكَ لَهُمَا فِي بَعِئِهِمَا تو ان کی اس تجارت میں برکت آ جائے گی برکت کیسے آتی ہے سچائی سے آتی ہے امانتداری سے آتی ہے صحیح چیز کرنے سے آتی ہے گلت راستہ لینے سے برکت نہیں آتی ہے تو برکت کا کینسپٹ کیا ہے کہ کم کے اندر زیادہ کا فائدہ دیکھیں ایک مثال میں بتاتا ہوں ہم پرانے بڑے لوگوں سے سنتے ہیں جو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں تو ہم لوگ اتنا کماتے تھے اور پورا گھر کھاتا تھا آج اتنا اتنا کماتے ہیں پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے ہیں تو یہ انفلیشن کی وجہ تو ہے ہی لیکن اس کے علاوہ ایک وجہ ہمیں یہ بھی دکھائی دیتی ہے کہ اس زمانے میں حرام چیزیں اتنی عام نہیں ہوتی تھی آج جس طرح سے ہونے لگی ہے تو برکت کا کنسپٹ اس زمانے کے لوگوں کی ارننگز میں برکت تھوڑی زیادہ ہوا کرتی ہوگی ایک بات دکھ رہی ہے بزاہ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے تمہیں بردرزن اسلام یہ برکت کا بھی کنسپٹ ہے کہ کیسے چیزیں پوری ہو جائے کم میں زیادہ کا بینفٹ ہو جیسے ایک مثال دے رہا ہوں کہ مان لیجئے کہ جیسے ایک گاڑی ہے جو روڈ سے آف ٹریک ہو گئی اب باہر روڈ سے ہٹ گئی ڈچ میں چلی گئی باہر روڈ سے سائٹ پہ اتر آئی اب دس لوگ جا کے کھیچ رہے کھیچ رہے گاڑی آئی نہیں رہی روڈ پر دو پہلوان آتے ہیں آتے ہیں گاڑی کو اٹھا کر کے روڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ دو بیٹر رہے کہ دس بیٹر رہے دو بیٹر رہے کم میں زیادہ کا فائدہ یہ ہے برکت کا کنسپٹ اور برکت کیسے ملے گی حلال کمائی سے ملے گی حرام چیزیں کر کے برکت نہیں ملنے والی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں